یہی تصویر دکھا کے آج پاکستان میں تمام لوگوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے اور اس بے وکوف بنانے میں جو قوم سب سے زیادہ آگے ہے وہ پنجابی قوم ہے آج سے 85 سال پہلے بھی اسی تصویر کو دکھا کے انگریزوں نے برے صغیر کے مسلمانوں کو بے وکوف بنایا تھا آپ کہیں گے یہ شخص قائد عظم کی مخالفت کر رہا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں کیونکہ قائد عظم جو ملک بنانا چاہتے تھے یہ وہ پاکستان نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے قیام کے بعد قائد عظم کو زیادہ عرصے زندہ رہنے ہی نہیں دیا گیا اور ان کے جانسار ساتھی سب کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا گیا آج اس ملک میں ہر طرف افرہ تفری دہشت گردی انتہا پسندی عروج پہ ہے تو یہ پاکستان قائد عظم کا تو نہیں ہے کیونکہ ان کا فلسفہ پاکستان کے بارے میں کچھ اور تھا اور آج جس فلسفے کے تحت پاکستان کے عوام زندگی گزار رہے ہیں وہ فلسفہ قائد عظم کے فلسفے سے بلکل مطابقت نہیں رکھتا اس خطے جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں انگریز نے ہمیشہ اس کے اوپر پنجابیوں کے ذریعے حکومت کی ہے اور آج بھی پنجابیوں کے ذریعے ہی وہ ہم پہ قابض ہے کچھ ہفتے پہلے تک میں اس بات کا قائل نہیں تھا لیکن جب میرے اپنے ساتھ ایک واقعہ ہوا تو اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ پنجابی ہم سے مخلص نہیں اور نہ ہی ہمارے ہمدرد ہیں اپنا واقعہ تو میں آپ کو سناؤں گا لیکن پہلے ذرا سنیے کہ ایک پنجابی اپنے پنجابیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے مجھے پنجابی ہونے پہ سخت شرمندگی ہوتی ہے بات معاملات کے لئے اچھا شدید شرمندگی ہوتی ہے کہ جتنے بھی غدار اس وقت انگریز کو ساتھ دینے کے لئے ملے اس گھتے سے ملے مہادہ شروع ہو جائے پنڈی سے تو آپ کو ان کے پندادہ مل جائیں گے آج سوکت ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے چوہنساز صاحب کے اچھا ہاں وہ مریمے جار کے لوگوں کو یا مسلمانوں کو اور بیس بیس روپے تاریخ کی بڑی بڑی آرکائبز کی کسی نے پندران روپے پہ مزمانوں کو مارا ہے اور کسی نے نوی روپے پہ مارا ہے کسی نے آٹھ روپے پہ مارا ہے کسی نے بیس روپے پہ مارا ہے بڑی بڑے نام آپ لے رہے ہیں ملک کے استحقام کے دعوے دار اور ٹھیکے دار ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خون میں غداروں کا خون شامل ہے تو بڑی بات ہے اگریز نے جن لوگوں کو یہاں پر لیڈر بنایا جائدادیں دیں جن کو نواب بنایا جن کو سردار بنایا جن کو انگریزوں نے اپنے تحفے دیئے ان کو ایک انفلنس بنا دیا کہ وہ اور انگریز سرکار کا ازمار رابطہ ہوئے وہ آج تک ان کی قوم لیڈر ہے یعنی ہم بھی بچمند میں لکھا کرتے تھے کہ آپ کاشکار ہیں یا غیس کاشکار ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف آپ کمی ہیں اور ایک طرف آپ زمیدار ہیں بلکہ صحیح اگریز نے پہلی دفعہ اس معاشر کے اندر کچھ لوگوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ ظلم کریں یا زیادتی کریں یا جو کچھ بھی کریں اگر وہ انگریز کے فہدار ہیں تو وہ قائم رہیں گے ٹھیک اور آپ پردازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوجیں بھیجی تھی ان میں سے مشایخ بھی چاملتے اور یہ بھی چاملتے یہ وہ لوگ تھے جن کو دلی میں فنکچن ہوا ہے تو ان کو پہلی روہ میں جگہ دی گئی تھی انگریز پیچھے بیٹھے تھے اور یہ غداران جو تھے آگے بیٹھے تھے اب مروب نسل پیدا کی تھی یہاں پر ایک ایسی نسل پیدا کی تھی جو اپنے اباؤ اجتاد کے نظریہ تعلیم پر اور شاسی تعلیم پر لانت دیجے اور یہ سمجھے کہ اس کا راستہ تعلیم اور ترقی کا دوسرا ہے یہ ہے اصل مسئلہ اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک آپ کجھات میں آپ چکوال میں آپ نریندار خان میں آپ دیرہ غازی خان میں جو تمندار ہے جو سعودری ہے آپ اس کو شکست نہیں دیتے وہ نون لیگ میں شامل ہو جائے نون لیگ جیتی ہے وہ پیل پارٹی میں شامل ہو جائے پیل پارٹی جیتی ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے پی ٹی آئی جیتے گی یہ ہے صورت ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک پنجابی صحافی اپنے پنجابی ہونے پر شرمندہ ہے چودہ اگرس 1947 کے بعد جب بھارت کے مسلمان مہاجرین اپنی تمام کشتیاں جلا کے سرزمینیں پاکستان کی طرف آئے تو ان کے ساتھ جو برطاؤ کیا گیا اس کی مثال دینے کے لیے میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں چند ہفتوں پہلے مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی میں وہاں انٹرویو کے لیے پہنچا وہاں جن صاحب سے ملاقات ہوئی وہ صاحب پنجابی تھے بہرحال چند سوالات ہوئے جن کے جوابات دیئے اور دوسرے دن کال آئی کہ آپ اگلے ورکنگ ڈیس سے جوائن کر سکتے ہیں تو ہم نے اپنی تمام کشتیاں جلائیں اور وہاں پہنچ گئے وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر پوری طرح سے رینویشن کرانی ہے اس پوری جگہ کو بنوانا ہے چنائی، پلستر، رنگ، الیکٹریک، فال سیلنگ ہر کام اس کے اندر ہونا تھا ایون کے وہاں واش روم تک نہیں تھے واش روم تو کیا بیٹھنے کے لیے ایک کرسی تک نہیں تھی خیر ہم نے اللہ کا نام لے کر ملازمت کا آغاز کیا خوب بھاگ دوڑ کی خون پسینہ بہایا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش بس اپنے کام میں لگے رہے لیکن جب محنت مزدوری کر کے خون پسینہ بہا کے وہ جگہ اس قابل ہو گئی کہ وہاں آفیس رن کیا جا سکی تو ہمیں اس طرح نکال دیا گیا جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکالا جاتا ہے بلکل یہی سلوک پارٹیشن کے بعد آنے والے مہاجرین کے ساتھ بھی کیا گیا جس وقت پاکستان بنا اس وقت پاکستان میں ایک ہی بڑا شہر ایک ہی انڈسٹریل شہر ایک ہی ائرپورٹ اور ایک ہی سی پورٹ تھا اور یہ تمام چیزیں کراچی کے اندر ہی موجود تھیں یہاں تک کہ قومی اسیملی کا اجلاس کرنے کے لیے ہال بھی کراچی کے اندر ہی موجود تھا کراچی ہی پاکستان کا پہلا دار الخلافہ تھا جب ہی یہاں مہاجرین آکے عباد ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اس نومولود مملکت کی باگ دور سنبھالنی تھی آپ سوچیں گے کہ اس کی نوکری چلی گئی اس لیے اس کا دماغ خراب ہو گیا یا اس کو نوکری چاہیے اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہے روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس نے یہ نوکری دی تھی وہ اور بھی دے دے گا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر میں پنجابیوں سے نفرت کیوں نہ کروں کیا اپنی اولاد کو بھی ان کے ظلم و بربریت کی بھیٹ چڑھنے دوں کیا میری آنے والی نسلیں بھی ان کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی رہیں گی کیا ہم اسی طرح پستے رہیں گے یہی میرے چند سوالات ہیں جن کے جوابات صرف اور صرف اس شخص کے پاس ہیں دیکھئے ذرہ غور سے اس کی تصویر کو میں نے اس لیے سینے سے لگا کے رکھا ہے کیونکہ یہ واحد آدمی ہے جو میرے حقوق کی بات کرتا ہے یہی واحد آدمی ہے جس کے ذریعے مجھے اپنی فلاح نظر آتی ہے اپنے بچوں کا روشن مستقبل نظر آتا ہے اردو بولنے والے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میری باتوں پر غور کریں اور دوسرے اردو بولنے والوں تک بھی میرا پیغام پہنچائیں بہت بہت شکریہ و السلام